آج کل کے اس گئے گزرے دور کے اندر خواتین ایسا باریک لباس استعمال کرتی ہیں کہ جس میں بدن کی رنگت جو ہے وہ چھلکتی ہے یا ایسا دپٹہ پہنتی ہیں کہ جس کے اوپر سے بال وغیرہ نظر آتے ہیں کیا ایسے لباس کے اندر نماز ہوتی ہے یا نہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشست کے اندر خواتین کی نماز کے متعلق دو بڑے ہی ایک اہم سوال ہیں جس کا جواب آپ کی سماتوں کے نظر کیا جائے گا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا تو میرے محترم ناظرین یہ بات یاد رکھ لی لیے کہ دین اسلام کے اندر خواتین کی نماز کا طریقہ عورتوں کی نماز کا طریقہ اور مسائل خواتین اسلام کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت کو نماز کے اندر کس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسوجود ہونا چاہیے نماز چاہے کوئی بھی ہو فجر کی نماز ہو عشق کی نماز ہو تحجد کی نماز ہو مغرب کی نماز ہو اسر کی نماز ہو غرض یہ کہ دین اسلام کے اندر اس کا مکمل طور طریقہ جو ہے شریعت متاہرہ کی روح سے خواتین اسلام کو اس سے آگاہ کیا گیا ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سوال کی طرف لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ کی سماتوں کے نظر کر دی ضروری ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے آپ لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر عورتیں ایسا باریک لباس پہنتی ہیں کہ جس میں بدن کی رنگت چھلکتی ہے یا ایسا دپٹہ پہنتی ہیں کہ جس کی اوپر سے بال وغیرہ نظر آتے ہیں کیا ایسا لباس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں تو میرے محترم ناظرین اس پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسے باریک لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے عورت کے بدن کی رنگت نظر آتی ہو اور اسی طرح ایسے باریک دپٹے کے اندر بھی نماز نہیں ہوتی جس سے بالوں کی رنگت نظر آئے تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسا باریک لباس نماز کے لیے استعمال نہ کریں تو دوسرا سوال آج کی اس نشست کا وہ بھی خواتین ہی کے متعلق ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل عورتوں کے اندر یہ رواج عام ہے کہ وہ آدھ آستینوں والی کمیز پہنتی ہیں اور اسی کے اندر وہ نماز پڑھ دیتی ہیں تو کیا آدھ آستینوں والی کمیز کے اندر خواتین کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تو میرے محترم ناظرین یہ بات یاد رکھئے کہ ہم نے گزشتہ ایک ویڈیو کے اندر یہ بات آپ کی سماتوں کے نظر کی تھی کہ خواتین کا عورتوں کا سطر کیا ہے نماز کے اندر تو خواتین کا پورے کا پورا جسم ہی نماز کے اندر سطر ہے یعنی اس کا چھپایا جانا کپڑے کے ساتھ ضروری ہے صرف چہرہ ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کھلے رہیں اس کے علاوہ اگر عورت کی کسی عزو کا کوئی حصہ اور اس کا چتھائی حصہ اگر آمدن وہ کھول کر رکھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر اگر بھولے سے اتنی دیر کھلا رہ گیا کہ جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلا تین مرتبہ کہا جا سکے تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی البتہ اگر بڑی چادر اڑ کر اس طرح نماز پڑھ رہی ہو کہ بازو بلکل نہ کھلتے ہوں تو نماز ہو جائے گی مگر پھر بھی ایسے لباس میں نماز پڑھنے سے احتراز لازم ہے جس سے نماز خطرے میں پڑھتی ہو کرنی دیر مال روز